مدرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحبت ایامون فی بلی شیئ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دائیں جانب کو ترجیح دینا پسند کیا کرتے تھے دائیں کا مطلب رائٹ سائٹ سیدھے ہاتھ فرمایہ فی ترجلی ہی ولپسی ہی لباس پہننے میں بالوں میں کنگھا کرنے میں یعنی بڑی چیزوں میں بھی اور چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں میں بھی سیدھے جانب کو ترجیح دیتے تھے الڈی جانب پر بال بناتے تو پہلے سیدھی طرف کی مانگ نکالتے اور سیدھے طرف کے جو بال ہیں ان کو درست کرتے پھر ان بالوں کو جو آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف ہیں لباس پہنتے آستین میں جیسے بازو ڈالنا ہے تو سیدھے ہاتھ کی آستین پہلے الٹے ہاتھ کی آستین بعد میں جوتا پہننا ہے تو سیدھے پاؤں کا پہلے اور الٹے پاؤں کا بعد میں ہر ہر چیز میں یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کبھی کوئی چیز کھانے کی ہوتی اور آپ اپنے ساتھیوں کو پیش کرتے تو اس میں بھی جو سیدھے ہاتھ پہ آپ کے بیٹھا ہوتا اس کو پہلے دیتے تھے جو الٹے ہاتھ پہ ہوتا اس کو بعد میں کوئی خجور پیش کرنی ہے کوئی چیز حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشروب آیا پینے کے لئے کوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں سے خود پیا بچ گیا آپ کے اردگرد صحابہ بیٹھے ہوئے تھے بائیں جانب حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ اور سیدھے ہاتھ پہ ایک نوجوان صحابی تھے نو عمر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہی سیدھی طرف سے لیکن سیدھے ہاتھ پہ نو عمر نوجوان بیٹھے ہیں اور الٹے ہاتھ پہ بزرگ صحابہ اب یہ بھی ایک ایک نامناسب ہے کہ بڑوں کو چھوڑ کے چھوٹوں کو پہلے پلائے جائیں لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی طرف سے شروع کیا اور ان صحابی سے اجازت لی نوجوان سے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بڑوں کو پہلے پلا دوں یہ جو میرے لیفٹ سائٹ پہ میرے بائیں جانب لوگ ہیں ان کو میں پہلے پلا دوں تو ان صحابی نے فرمایا لا افضلو علی صوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدا یا رسول اللہ میں آپ کے جھوٹے پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا اس سے بھی ایک اور مسئلہ بھی پتا چلا بعض دفعہ محبت میں نافرمانی کرنی پڑتی ہے بات ماننا یہ محبت کی دلیل نہیں ہوتا بلکہ بات ناماننا یہ محبت کی دلیل ہوتا ہم ہوتے ہم کہتے پلا دیں ٹھیک پلا دیں آپ کی مرضی ہے لیکن ان صحابی نے اس بات کو پسند نہیں کی فرمایا آپ کا جھوٹا ہے میں کیسے کسی اور کو پینے دوں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب کو ترجیح دیتے تھے ایک اور علمی نکتے کی بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود نبی بھی اور صحابہ بھی ایک دوسرے کا جھوٹا شوق سے پی لیا کرتے تھے ایک ایک پیالے میں سب سہراب ہو جائے کرتے تھے آج اتنا جو ہے نا وہ جراسیم جراسیم کا ایک وہم لوگوں کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ کوئی کسی کے جھوٹے کو پیتے ہوئے سو دفعہ سوچتا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اس زمانے میں دانت بھی صاف ہوتے تھے سب کے مسواق کا استعمال کسرت سے خوراکیں بھی اچھی ہوتی تھیں پاکیزہ آج اگر کوئی کسی کا جھوٹا نہیں پیتا تو اس کے بدگمان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ لوگوں کے دانتوں کا حساب کتاب بہت خراب ہوتا ہے بہت زیادہ گندے دانت ہوتے ہیں گھن آتی ہیں ان کو دیکھ کہ میں کسی کے دانت خدا نخواستہ دیکھ نہیں رہا بغور دیکھتا ہوں لیکن کبھی اتفاقی نظر پڑے جائے دانت صاف کرنے کا رواج ختم ہو گیا اسے ایک دفعہ چوبیس رنٹے میں برش کر لیتے ہیں پان گھٹکے والوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے پھر یہ ایک الگ معاملہ ہے جھوٹے پینے کا کیا حکم ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ترجیق اس کو دی دائیں جانے والے ان سے پوچھا کہ آپ اجازت دے دے تو میں ان کو پلاتا ہوں اس سے پتا چلتا ہے کہ شریعت میں دائیں طرف کی سیدھے ہاتھ کی کتنی اہمیت ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیدھے الٹے کے چکر میں مولویوں نے لوگوں کو ڈالا ہوا ہے اس سے مسلمان ترقی نہیں کر پا رہا یہاں سکھاؤ انگریز دیکھو کہاں تک پہنچ گیا وہ ان چکروں میں پڑتا ہی نہیں سیدھے ہاتھ سکھاؤ یا الٹے ہاتھ سکھاؤ وہ کہتا ہے کھاؤ بس ادھر سے کھالا ادھر سے کھالو اس سے مسلمان ترقی نہیں کر پا رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑ گئے اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں ایک دفعہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سفر کر رہے تھے جہاز میں ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تو اس نے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا تو حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ سنت عمل ہے اس نے یہ تانہ دیا جو میں ابھی بتا رہوں آپ کو اس نے کہا یہ مولویوں نے الٹے سیدھے کے چکر میں ڈال کے مسلمانوں کو ترقی سے روک دیا ہے دفصرہ تو آج کل ایک دم فوراں ٹھکا کے کرتے ہیں حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ بھئی آپ نے کتنی ترقی کر لیا الٹے ہاتھ سے کھا کے آپ بہت زیادہ ترقی آپ نے جب سے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کیا آپ نے تو ترقی کا الٹے یا سیدھے سے کوئی تعلق نہیں دو منٹ بھی نہیں لگتے ہاتھ چینج کرنے میں الٹا ہاتھ استنجا کرنے کے لیے اور گندے کاموں کے لیے اللہ نے پیدا کی جوتے اٹھانے کے لیے استنجا کرنے کے لیے ایسے کام بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ کوئی گند اٹھانا پڑتا ہے گھر میں کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے پیمپر بچوں کا پڑا وہ الٹے ہاتھ سے شریعت نے اس کی ترقیب اس لیے دیئے کہ اسلام نام ہے تہذیب اور شائستگی کا ایسا نہیں ہے کہ انسان ہے بس مو اٹھا کے جیسے چاہے زندگی گزارنا شروع کر دے تہذیب اور شائستگی سیکھائی ہے تو ایک جانب ایسی ہونی چاہیے جو اچھے کاموں کے لیے اور یہ اللہ تعالی کا حکم ہے اس کی اتنی تعقید ہے کہ قیامت کے دن قرآن میں آتا ہے جس کو جنتی ہونے کا سیٹیفیکیٹ ملے گا وہ سیدھے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور جس کو جہنمی ہونے کا سنت ملے گی وہ اللہ الٹے ہاتھ میں پکڑائیں گے اللہ قیامت کے دن بھی سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ میں فرخ کریں گے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر پابندی سے عمل کرنا چاہیے گھر میں بچہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے تو سیدھے ہاتھ سے تھپڑ لگائیں کیونکہ الٹے ہاتھ سے صحیح لگے گا نہیں اس کو سمجھائیں کہ بیٹا سیدھے ہاتھ تھپڑ نہیں لگائیں تو میں مزا کر رہا ہوں اس کو سمجھائیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں اور اسی طرح گھر میں ان چیزوں کا معمول بنائیں بڑوں کو کوئی چیز دی جا رہی ہے سیدھے ہاتھ اللہ نے سیدھے ہاتھ میں برکت رکھی ہے دکاندار جب کسی کو کوئی چیز پکڑاتا ہے سیدھے ہاتھ سے پکڑائے آپ اس کو پیمنٹ کرتے ہیں سیدھے ہاتھ سے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے اگر انہیں کوئی چیز فروغ کی یا کسی سے پیسے وصول کرنے ہیں وہ اگر الٹے ہاتھ سے دیتے ہیں تو نہیں لیتے ہیں کہتے ہاتھ چینج کر کے تو سیدھے ہاتھ سے دیں اتنا خیال کیا جاتا ہے اس چیز کا البتہ کوئی عذر ہو جلدی ہے تو ایک الگ بات ہے جلدی ہے آپ کی ٹرین نکل رہی ہے جس ہاتھ میں گلاس آگیا پانی پی کے بھاگیں بس وہاں سے اس میں زیادہ جو ہے وہ ایک جلد بازی کے یا اور اس کے حکام ضرورت کے حکام الگ ہوتے ہیں اس میں زیادہ پھر تکلف سے کام نہیں لینا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے